وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ آغاز یہ ہے کہ ہم نے جو سورہ مبارکہ شروع کی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ انبیاء اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کی ایک سو بارہ آیات ہیں اور تقریباً اس کے اندر سات رکو ہیں اس کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ٹوٹل چھبیس انبیاء کا تذکرہ خیر فرمایا ہے ان میں سے اٹھارہ کا تذکرہ اللہ نے اس سورت کے اندر فرمایا ہے اس وجہ سے کسرت کے ساتھ ذکر خیر تھا انبیاء کا تو سورہ مبارکہ کا نام ہی سورت الانبیاء رکھ دیا گیا مکی سورتوں کے اس کے موضوعات ہیں اور مکی موضوعات ہم نے پڑے ہیں توحید باری تعلیٰ اور شرک کا رد کرنا اور آخرت اور قرآن مجید کی حقانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کی تلقین ہے آپ اگر یوں سمجھیں کہ اس سورت کا مرکزی موضوع کیا ہے توحید کا ثابت کرنا یا شرک کا رد کرنا یا آخرت یا مقام رسالت یا قرآن مجید تو جواب کیا ہوگا جس سے آغاز ہوا وہ آخرت کا موضوع ہے اللہ نے جن آیات سے اس کا آغاز فرمایا وہ آخرت کا موضوع ہے لیکن اس کے بعد وہی موضوعات ہیں جو ہماری مکی سورتوں کے موضوعات ہیں کل کا ہمارا جو پورا درست تھا اس کی پانچ نمبر آیت مبارکہ سے لے کر آٹھ تک اس ساری کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اہل مکہ اور منکرین کے کچھ اعتراضات تھے وہ اعتراضات اگر گنے تو کچھ یوں بنتے ہیں کہ سب سے پہلا اعتراض اہل مکہ کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح ایک بشر ہیں انسان ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں انہیں نید آتی ہے سوتے جاگتے ہیں تو ہم ان کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں پہلا اعتراض دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو کوئی معاذ اللہ جادو گھر ہے تو ان کے ہم جادو میں آگئے ہیں کچھ لوگ تیسرا اعتراض بڑا یہ تھا کہ یہ معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی رات کو سوتے ہیں انہیں کو خواب آتے ہیں پریشانی کی قیفیت میں تو اس کے بعد یہ صبح آ کے ہمیں تبلیغ شروع کر دیتے ہیں یہ تیسرا اعتراض تھا چوترا اعتراض یہ ہے کہ بل افترہ ہو انہوں نے جو کچھ کہا ہے خود سے گھڑ لیا ہے پانچمہ اعتراض یہ تھا کہ بل ہوا شائروں بلکہ آپ کیا ہیں شائر ہیں اور پھر یہ کہا گیا کہ چلیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں لیکن ہمیں سابقا انبیاء کی طرح آپ کو کچھ معاذات لا کے لکھا دیں جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے پاہر سے اٹھنی نکال لی تھی حضرت موسیٰ نے اصحاب مارا اور پانی نے راستہ دے دیا آپ پھر ہمیں کو بہت بڑا اس طرح کا کارنامہ دکھا دیں جن کارناموں کی ان کی خواہش تھی وہ یہ تھے کہ ان کے بڑے بڑے عباوہ عداد قبروں سے نکلیں اور وہ ہمارے سامنے جن کی بہادری کے امکے سے سنتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں دوسرا ان کا مرکزی نکتہ نظر یہ تھا کہ یہ مکہ کی سرزمین بدل جائے یہ تھوڑی سی بنجر زمین ہے یہاں پہ فصلے نہیں ہوتی سبزہ نہیں ہوتا تو پہاڑ پیچھے آٹھ جائیں اور یہ سرسبز و شاداب زمین ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے مابوب ہم ان کا موقف مان تو لیں گے لیکن موقف ماننے کے بعد اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگی پھر اللہ فرما رہا ہے وہ ہوگا ما آمنت قبلہ من قریت ان آلک ناہا سابقہ بستیوں کی طرح ان کو تو حلاک کر دیا جائے گا مابوب اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی یہ ٹھیکہ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں پھر اعتراض یہ تھا کہ اگر نبی بن کے آنے ہی تھا تو پھر کوئی فرشتہ کو بہت بڑی چیز نبی بن کر آتا اللہ نے بات واضح فرما دی کل کی سیکنڈ لاس آیت میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالَ نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم نے جو بھی بنا کر بھیجے ہیں اپنے برگزیدہ نبی وہ مرد تھے اور ہم نے ان کی طرف وی ہی کی تھی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اہلِ علم سے کچھ پوچھ لو اگر تمہیں نہیں کچھ پتا اس کے بعد آخ اللہ نے یہ اطراز بھی رفع فرما دیا ہم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی پوری سیریز میں جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں وہ سارے وہ لوگ تھے یا قلونت تاما جو کیا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے وَمَا قَانُوا خَالِدِينَ اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے انہوں نے اپنا پیریٹ گزارنا تھا اور پھر اللہ کے پاس جانا تھا یہ اطراز جب ختم ہو گئے تو پھر اب انہیں کہا گیا ہے کہ مابوب نے ذرا بتا دیں کہ ہم نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے اور ہم نے جن کو نجات دینی تھی دے دی اور ہم نے جن کو ہلاک کرنا تھا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اب ذرا یہ آیتیں بارکہ دیکھئے گا وَمَا قَانُوا خَالِدِينَ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَئِنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَحْلَقْنَ الْمُسْرِفِينَ سُمَّ پھر اب اس کا اپنے لینک یوں ملانا ہے کہ سابقا انبیاء جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور چلتے پھتے تھے لیکن جب ان کی قوموں نے ان کو نامانا باوجود اس کے کہ موجزات انہوں نے دکھا دیئے تو انجام کیا ہوا سُمَّ پھر صَدَقْنَاهُمْ صَدَقْنَاهُمْ ہم نے سچ کر دکھایا ہم ان کو الوعدہ وعدہ وعدہ کیا تھا آپ سمجھ لیں یونیورسل ٹرود تھا انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ریکوائر کیا کیا موجزہ نبی نے موجزہ دکھا دیا انہوں نے نامانا جب نامانا تو اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا وعدہ کیا تھا تبای اور بربادی ان کا مقدر سُمَّ صَدَقْنَاهُمْ الْوعدہ پھر ہم نے سچ کر دکھایا انہیں وہ وعدہ جو ہم نے ان سے کیا تھا ریزلٹ کیا نکلا فَأَنْجَئِنَاهُمْ فَأَقْمَانَا پَسْ أَنْجَئِنَا ہم نے نجات دے دی ہم ان کو صرف ان کو ہی نہیں وَمَنْ نَشَاءُ جس جس کو ہم چاہتے تھے اس اس کو ہم نے نجات دے دی وَأَحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ اور دوسرا تصویر کا رخ یہ تھا کہ وَأَوْكَمَانَا اور أَحْلَقْنَا ہم نے حلاک کر دیا الْمُسْرِفِينَ اسراف کرنے والوں کو حادثے بڑھنے والوں کو جو ہے وہ ہم نے حلاک کر دیا حادثے بڑھنا اب کیا تھا دلیل مانگی مل گئی اب بھی نہیں مانتے ہو تو پھر حلاکت ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اللہ کا کلام متوجہ ہو رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَاتَا كِلُونَ اے میرے حبیب کے امتیو اے راہِ ہدایت ماننے والوں لَقَدْ أَنزَلْنَا لَقَدْ تَحْقیق انزلنا ہم نے نازل کی ہے إِلَيْكُمْ تمہاری طرف کتاباً ایک کتاب نازل کی ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ فِيهِ جس میں ذِكْرُكُمْ تمہارے لئے بڑی نصیحت ہے ذِكْر بمانا ہے نصیحت تمہارے لئے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے اور یہاں پر علماء لغت نے جو ذِكْر کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے وَلْمُرَادُ بِذِكْرِحَا هُنَا اَشْشَرْفُ اللہ فرمارے ہم نے مابوب آپ کو ایک کتاب دی ہے جس میں تمہارے لئے بڑا شرف ہے اور حقیقت حال بھی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جب تک مسلمانوں کا تعلق رہا تو مسلمان بڑے شرف و عزت میں رہے جب قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا تو اس شرف اور عزت سے مسلمان نیچے آگئے تو سوالیہ نشان اللہ فرمارا ہے ہم نے کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف جس میں تمہارے لئے بڑا شرف اور بزرگی ہے افلاتا کلوں کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو ایک مخاطبوں جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ فرمارا ہے مابوب انہیں یہ بتا دیں کہ تمہاری طرف ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لئے بڑا ہی شرف اور بزرگی ہے افلاتا کلوں کیا تمہیں پھر بھی کوئی شعور نہیں ہے کیا تم پھر بھی سمجھ نہیں لیتے ہو پھر اللہ نے ان کے سامنے ماضی کا وہ ایک مثال رکھی وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَتِنْ قَانَتْ ظَالِمَتَانْ وَأَنْ شَعْنَا بَادَهَا قَوْمًا آخَرِينَ مابوب ذرا ان کو بتا دیں کہ ان سے پہلے بڑی بستیاں تھی جن کو ہم نے برباد کر دیا تھا وَاو کا معنی اور کم کتنی ہی بستیاں تھی قَسَمْنَا یہ سواد کے ساتھ ہے قَسَمْنَا اور اس کا معنی ہے توڑنا وَقَمْ قَسَمْنَا اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے توڑ دیا جن کو ہم نے رِزہ رِزہ کر دیا مِنْ قَرِيَتِنْ بَسْتِيَا قَانَتْ ظَالِمَتَن ہم نے انہیں کیوں رِزہ رِزہ کیا قَانَتْ ظَالِمَتَن وہ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے وَأَنْ شَعْنَا بَادَهَا قَوْمًا آخَرِينَ یہ اللہ کی عذاب کا کھوڑا ہے اللہ جب ظالم قوموں کو اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے ظالم چلے جاتے ہیں اللہ اور لوگوں کو بے ہی دیتا ہے جن سے اللہ اپنا کام لیتا ہے ان بستیوں والوں کو تو حلاق کر دیا جو بڑے ظالم لوگ تھے لیکن وَأَنْ شَعْنَا وَاو کمانا اور انشَعْنَا ہم نے پیدا کر دیا ہم نے تخلیق کر دی بادہا ان بستیوں کی حلاقت کے بعد قومن آخرین ایک نئی قوم اللہ فرمارے ہیں ہم نے پیدا کر دی اور یہ ایک بڑا تاریخی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان جب اللہ کے نافرمان ہوئے ہیں آپس میں لڑ لڑ کے بنو امیہ کے بعد بنو عباس اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی بھی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے مسلمانوں کی ریپلیس کس نے کیا ہے تاتاریوں نے حلاقو خان نے چنگیز خان نے اور مسلمانوں کو پھر برباد کیا ہے پھر آپ دیکھیں رب کا نظام کہ اللہ نے اگلی جو آیت ہے نا کہ ہم نے پیدا فرما دی ان کی بربادی کے بعد قوم ان آخرین ایک دوسری قوم اور پھر مسلمان برباد ہوئے ہیں تو تاتاریوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق بکھی ہے اور تاتاری پھر پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمران رہے ہیں اور یہ اگر آپ حسٹی پڑھ کے دیکھیں تو یہ تاتاریوں کی پوری عالم اسلام پہ حکمرانی تقریباً ایک ہزار سال تک بنتی ہے یہ جو عثمانی آٹومن ایمپائر ہیں یہ بھی جو ہے وہ حلاقو خان اور تاتاری ہیں یہاں پر جو مغل ہمارے ہاں سوہ تین سو سال کے قریب حکمران رہے تو یہ بھی سارے کے سارے اسی کی نسل سے تھے یہ ایران کے ساسانی حکمران جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو حلاقو خان چنگیز خان اور تاتاریوں کی نسل سے ہیں تو جب مسلمان بھی ظالم ہو گئے تو اللہ نے ان کو بھی ریپلیس کر دیا آئی دیکھیں ایک اجنبی بات کوئی نہیں ہے لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں اگر ہم سے اسلام کا کام نہ ہوا تو پھر اللہ تعالی اور لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دے گا آپ پوری عرب دنیا کی تاریخ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انقلاب کے نام پر وہ انقلاب کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ بہت بڑی ہمارے لئے جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے اب انہی کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی عذاب کا کوڑا آ گیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ کے اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں اب وقت گزر چکا ہے فلمہ فاکمان اپاس لما جب احسو اس کے اندر ہی اس کا معنی چھپا ہوا ہے احسو احساس احساس پیدا ہو جانا خیال آ جانا فلمہ احسو پھر جب انہوں نے محسوس کر لیا باثنا ہمارا عذاب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے ہمارے اوپر اذاہم منہا یرکدون اذاہ تب یا جب ہم وہ سارے کے سارے منہا اس عذاب سے یرکدون بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے اس عذاب سے بھاگنا شروع کر دیا اللہ کی اطاعت کی طرف آنے لگے لیکن اللہ انہیں کیا فرما رہا ہے لا ترکدو ورجعو الہ ما اترفتم فیہے ومساکنکم لالکم تسعالون لا ترکدو لا کا معنی نا ترکدو بھاگو اب واپس نہ بھاگو ورجعو اب لوٹ آؤ الہ ان چیزوں کی طرف ما اترفتم فیہے جن میں تم بڑا اترایا کرتے تھے جن میں تمہیں بڑی آسائشیں دی گئی تھیں کیونکہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر آگے مکانوں کا تذکرہ آ رہا ہے تو اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہی ہیں واقعی تو پھر ہمارے لئے قوم آدھ اور سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح پہاڑوں میں کوئی مکان کوئی انجین دیں کوئی ادابن اونٹنی کا نکلنا کوئی اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے لے آئیں تو پھر تو ہم آپ کو نبی مانیں اب اللہ انہی کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا اللہ نے فرمایا بھاگو نہیں اب لوٹ آؤ ان چیزوں کی طرف کہ جو آسائشیں تمہیں دی گئی تھیں وَمَسَحْكِنِكُمْ اور لوٹ آؤ اپنے مسکنوں کی طرف جہاں پر تمہاری ریائشیں تھیں کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ دنیا کی بہت بڑی انجینئر قوم تھی آپ آج بھی اگر ان کے ایٹلس میں کہیں مکانات دیکھیں تو بہت بڑی بڑی انجینئریں کے ساتھ پہاڑوں کے اندر ان کے خوبصورت مکانات تو یہ اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ معبوب ذرا ان کا انجام بھی پھر انہیں بتا دیں کہ انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر انہیں اپنے مکانوں کی طرف لوٹنا پڑا تھا وَمَسَاكِنَكُمْ اور اللہ نے انہیں فرمایا جو اسائشیں تمہیں دی گئی تھیں اب ذرا ان کی طرف لوٹو وَمَسَاكِنَكُمْ اور اپنے مکانوں کی طرف ذرا لوٹو لَا اللَّكُمْ تُسْعَلُونَ تاکہ تم سے سوال و جواب کیا جائے اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھیں وہ نعمتوں کے ذرا جواب تو دو اللہ نے تمہیں فن دیا تھا اتنا بڑا تو یہ فن کس نے دیا تھا اس لیے میں عموماً یہ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے اور ان کے بارے میں سوال ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَا اللَّكُمْ تُسْعَلُونَ جو رہائشیں اللہ نے دی ہیں جو آسائشیں اللہ نے دی ہیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا اللہ نے ہم سے کیا کرنا ہے سوال کرنا ہے ہر چیز کا سوال ہونا ہے اللہ نے پوچھنا ہے جوانی کدھر گزاری ہے وقت کدھر گزارا ہے میں نے جو پیسہ دیا تھا وہ خرچ کدھر کیا ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بڑی جو ہے وہ انسان کے رونٹے کھڑی کر دینے والی ہیں قیامت والے دن کہا جائے گا اب پہلے سوالوں کا جواب دو اور مثلا ہم بچوں کو کارٹون پہ لگا دیتے ہیں وقت کا زیاہ ہے جہاں پر بچے کی لرننگ ہو رہی ہے وہاں ٹھیک ہے جہاں لرننگ نہیں ہو رہی وہاں وقت کا زیاہ ہے اسلام اسی لیے یہ لڈو تاش اور یہ چیزیں اسلام ان سے منع کرتا ہے جس گیم میں انسان کی فٹنس ہو فیزیکلی منٹلی وہ گیم ٹھیک ہے اسلام اس کا قائل ہے لیکن پھر تھوڑی تھوڑی حدودوں کو یود ہیں بڑی شارٹس پین کے ہمارے لوگ کھیلتے ہیں شرمگائیں ننگی ہوتی ہیں یہ پھر تھوڑی سی اور ممانعت ہے اگر شرمگاہ کا خیال رکھا جائے حاکی کرکٹ کھیلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فیزیکلی انسان کی فٹنس کی بات ہے لاللہ کمتس علون میں میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو باز پرس ہونی ہے یہ اللہ کی ساری نعمتوں کی ہونی ہے اور صحت کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا احساس ہے کالو یا ویلنا انہا کنہ ظالمین اور انہیں اہل مکہ کو ابریالائز کروایا جا رہا ہے کہ معبوب وہ سارے لوگ تو لوٹ کے آگئے تھے اور انہوں نے مان لیا تھا کہ ہم ظالم ہیں اہل مکہ کیا کریں گے کالو وہ کہنے لگے یا ویلنا ہائے ہمارے لیے حلاکت ہو انہا کنہ ظالمین ہم ہی کیا تھے ظالم تھے تو یہ وہ کہانی ہے جنہیں لوگوں کی طرح اہل مکہ ہونا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے معیزات چاہتے ہو تو پھر بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حسیدن خامدین فما زالت یہ کانٹینیوٹی کے لیے ایک ٹینس استعمال ہوتا ہے فما زالت تلک دعواہم ان کے جو دعوے تھے اور ان کا جو شور اور پکار تھی یہ اسی طرح جاری رہی یعنی جن کے اوپر اللہ کا ظلم آیا اللہ کا طرف سے عذاب آیا اور وہ ظالم قومیں تھیں انشکار ہوئے تو ان کا پھر شور و غوغہ اور پکار جاری رہی حتی یہاں تک کہ جعلناہم یہ دو جملے بڑے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والے ہیں حتی یہاں تک جعلناہم ہم نے جتنے منکرین تھے ان کو بنا دیا حسیدن خامدین حسید کس کو کہتے ہیں آپ جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ اپنی مطلب کی اوپر سے چیز کٹ لیتے ہیں باقی وہ جو سنیاں اور ڈنیاں اور وہ چیز رہ جاتی ہے اس کو عربی میں کہا جا رہا ہے حسید ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور بنا دیا ایسے جیسے کٹا ہوا کھیت ہوتا ہے اب کٹے ہوئے کھیت میں جب اگلی فصل بونی ہو تو ہم اس میں پہلے حل چلاتے ہیں اس کی صفائی ہوتی ہے اور پھر نئی فصل جو ہے اس کو وہاں پر اگایا اور بویا جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا اور دوسرا لفظ کیا بولا ہے حسیدن کے بعد خامدین خامد کس کو کہتے ہیں آگ انتہائی اپنے جوبن پہ جلے اور اس سے اپنا مقصد ہم حاصل کر لیں جو پکانا ہو پکا لیں اب وہ جو راک وہاں پر بچ جاتی ہے چولے کے اندر اس کو عربی میں خامد کہتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہوں کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا اور خامدین بجے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا اب کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری شکل اور یہ جو فیس ہے یہ کس کو دکھایا جا رہا ہے اہل مکہ کے مطالبات کے بعد اہل مکہ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اہل مکہ کو جنجھوڑا جا رہا ہے نصیت کے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم فالتو قسم کے لوگ ہیں ہم نے یہ زمین و آسمان ایسے ہی بنا دی ہیں اور ما نہیں خلقنا ہم نے تخلیق کیا آسمان کو اور زمین کو ہم نے نہیں پیدا کیا زمین و آسمان کو وما بینہما اور نہ ہی ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا لائبین صرف دل لگی کے لئے بڑا پیارا ترجمہ پیر صاحب نے کیا ہے لائب یلہ وہ کمانہ ہوتا ہے کھیلنا دل لگی کرنا لعاب کے لغوی معنی ہیں دل لگی کرنا تو لائبین ہم نے جو کوئی زمین و آسمان اور ان کے اندر پیدا کیا ہے یہ صرف دل لگی کے لئے پیدا نہیں کیا کہ انٹرٹینمنٹ ہے تمہارے لئے آئے اور چلے گئے اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے بھی کائنات بنا سکتے تھے کیونکہ ہم اس بات پر قادر تھے لیکن اس کائنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف حق اور باطل کو واضح کرنا ہے یہ میں نے اگلی دو آیات کا آپ کے سامنے مفہوم رکھ دیا ہے لو اردنا لو کمانہ اگر اردنا ہم نے ارادہ کیا ہی ہوتا ان نتخضہ کہ ہم بنا دیں لہوہ کھیل تماشا اگر یعنی ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کھیل کود کے لئے نہیں کی لیکن اللہ فرما رہے اگر ہم بنا بھی لیتے اس کو کھیل کود تو لتخضناہو مل لدنہ ہم اس کو اپنی جناب سے مل لدنہ اپنی جناب سے اپنی قدرت سے لتخضناہو ہم اس کو ضرور کھیل تماشا بھی بنا دیتے کیونکہ ہماری منشاہ اور مرضی تھی لیکن ان کن نافائلین ہم اس کو کرنے والے بھی تھے ہم کر بھی سکتے تھے ہماری اوپر کوئی جو ہے وہ ہم باؤنڈ نہیں تھے کہ ہم کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی کوئی اور رکھ لیتے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ تخلیق کائنات کا مقصد اگلی ڈیڈ لائن کے اندر بیان ہوگا ہے بل نکزفو بل بلکہ نکزفو کذف کا معنی ہوتا ہے بنیادی طور پر پھینکنا کذف کا لغوی معنی ہے پھینکنا انسان جب کسی کے اوپر تعمت لگاتا ہے اپنی زبان سے غلط الفاظ اس کے لیے پھینکتا ہے تو عربی میں اس کو کذف کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک حد ہے شریعت میں جو اسلام کا کنسپٹ آف پنشمنٹ ہے کہ جو جھوٹھی تعمت لگائے اس کی سزا ہے اور اس کو حد کذف کہتے ہیں وہ کتنی ساری ہے جی اسی کوڑے ہے سزا جس کو حد کذف کہتے ہیں تو یہاں پر ایک لفظ جنا گیا بل نقذفو اس کا معنی ہے ہم چوٹ لگاتے ہیں بلحق کے عل الباطل حق کے ساتھ باطل پر ہم چوٹ لگاتے ہیں جیسے تھوڑا بڑا مضبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ جب چوٹ لگائی جاتی ہے کسی چیز پر تو اس کو اپنی مرضی سے موڈیفائی کر لیا جاتا ہے تو ایک مثال دی ہے ہم نے کائنات کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہم نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ ہم حق سے باطل کے اوپر کیا لگائیں ضرب لگائیں اور باطل کو بھی ہم اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں یہاں سے آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کس لیے اٹھائی بدر میں عود میں خندق میں کہ حق سے باطل کے اوپر کاری ضرب لگانی تھی کیونکہ باطل جو ہے وہ موڈیفائی نہیں ہو رہا تھا تو جو ہونا تھا وہ اس سے بھی ہو گیا جو نہیں ہو سکا ان کو منظور نہیں تھا نقذفو بالحق کی علی الباطل بلکہ ہم تو چوٹ لگاتے ہیں حق سے علی الباطل باطل پر فَيَدْمَغُهُو فَإِزَاهُوَ زَاهِق پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے فاکمان اپس ید ماغوہو پھر وہ حق جو ہے وہ باطل کو ید ماغوہو کچل دیتا ہے ید ماغوہو پھر حق جو ہے وہ باطل کو کچل دیتا ہے فَإِزَاهُوَ زَاهِق فَاکمان اپس اِذَا تَبْ يَا جَبْ هُوَا وہ جو باطل ہے زَاهِق وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بلکل تھا ہی نہیں تو نعی پاس صلی اللہ نے اس کے لئے دعا بھی کی نعی پاس صلی اللہ نے اس کے لئے کوشش بھی کی لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہ کائنات میں ہوا وَالَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ یہ اب اہلِ مکہ اور باطل پرستوں کے لئے آخری جملہ ہے وَالَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَالَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَالَكُمُ الْوَيْلُ تمہارے لئے الْوَيْلُ حَلَاکَتْ ہے بعض کہتے ہیں ویل کما نہیں ہلاکت ہے بعض مفسرین کا موقف ہے ویل ایک گڑا ہے جو دو زکا گڑا ہے تو ان کو ریزلٹ بتایا جا رہا ہے وَالَكُمُ الْوَيْلُ اے باطل پرستو اے اہلِ مکہ بیان کرتے ہو تصفون یہ صفت بیان کرنا سے ہے وصف بیان کرنا سے ہے باتیں کرنے کے معنوں میں ہے کہ اللہ نے دیئے صلاحیتیں اور گن اس سے دوسروں کے گاتے ہو جو اللہ نے صلاحیتیں دیئے ہیں تو اللہ کے طریقہ کار کے مطابق تم اللہ کے گن گاؤ تو پھر اللہ تم سے راضی ہے کیوں جی اللہ ہے کون اب اگلی آیت میں شروع ہوگا کہ اللہ ہے کون وَلَهُو مَنْفِسَ مَاوَاتِ وَالْعَدْ یہ انشاءاللہ ہمارے نیکس سیشن میں شروع ہوگا یہ اٹھار آیات الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئیں اور اس صورت سے ایک اور بات بتانا مقصود ہے کہ تمہارے لیے جو رول مارڈل ہیں وہ تمہارے اپنے ہیرو نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا یعنی آپ ایک اور لفظ میں بات سن لیں اگر دنیا میں ایک رول مارڈل ہیں تو وہ انبیاء اکرام ہیں اور جن کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں نجات مل سکتی ہے وہ انبیاء ہے یہ ہے وہ اتفاق جو ہمارے مذاہب کے اندر ہے لیکن پھر اگلی بات یہ ہے کہ تمہاری نجات اس میں مزمر ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجو ان کی اطاعت میں آجو تو انبیاء دنیا کی وہ واحد پرسنیلٹیز ہیں جن کے اندر ہماری نجات وابستہ ہے آپ پوری دنیا کا نظام دیکھیں یہودی عیسائی مسلمان اور ہر اپنے لوگ جو انبیاء کو مانتے ہیں وہ انبیاء کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں آپ دنیا بہتر سمجھتے ہیں آج بڑا مسئلہ دنیا کے لیے یہودیت عیسائیت اور اسلام نہیں ہیں آج دنیا سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایتھیزم ہے الہاد ہے لا دینیت ہے یہودیت بھی اسی کو بغت رہی ہے عیسائیت بھی اسی کو بغت رہی ہے اور ہم بھی اپنی نوجوان نسل میں صرف اور صرف ان چیزوں کو بغت رہیں اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں وما علیہ اللہ اللہ ہمیں سمجھ کی